چکی امارتوں کو اپنا گھر کہتے ہیں دیش کی آرتک راج دھانی ممبئی میں 969 امارتیں ایسی ہیں جن پر خطرناک کا تھپال سرکار لگا چکے لیکن آج بھی ان امارتوں میں قریب پانچ لاکھ لوگ رہ رہے ہیں لوگ بے پرواہ ہیں تو شاید سرکار بھی کسی بڑے حادثے کے انتظار میں ہیں پچھلے تین مہینے میں ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں امارتیں گرنے سے قریب سو لوگ مارے جا چکے ہیں ان امارتوں سے لوگوں کو بچانے اور سرکار کو جگانے کے لیے ہی آئی وین سیون نے آج سے چھیڑی ہے وشش مہم مت رہو انجان خطرے میں جان یہ ملوہ کل تک ایک امارت تھا اس میں ایک گارمنٹ فیکٹری تھی رات دین مزدور دونوں شفٹ میں کام کرتے تھے اپنے لیے روزی روٹی تو مالک کے لیے موٹا منافع کماتے تھے دو دن پہلے ہی دو منزلہ امارت کو تین منزلہ میں بدلنے کی کسرت شروع ہوئی اور شاید اسی میں پہلے سے کمزور نیو جواب دے گئی اور جب تک سارے لوگ باہر بھاگ پاتے وہ ملوے میں دفن ہو گئے ہر بار یہ ہوتا ہے ہر اس نرمارہ دین امارت کے کہانی وحی ہوتی ہے اوید نرمار اور پھر تاش کے پتوں کی طرح کمزور نیو امارت کا گرنا بار بار لوگوں کے موت کے باوجود یہ رکتا نہیں ممبئی اور اس کے آس پاس محس تین مہینے میں ہی امارت گرنے سے سو لوگ مارے جا چکے ہیں چار اپریل دو ہزار تیرہ کو ممبرا میں سات منزلہ امارت گرنے سے انیاسی بے گناہوں کی موت ہو گئے دس جون کو ممبئی کے ماہین علاقے میں چار منزلہ امارت ڈھینے سے دس لوگ مارے گئے 22 جون دو ہزار تیرہ کو دہ سر میں چار منزلہ امارت گری اور سات لوگ مرے ممبئی اور اس کے آس پاس رہنے والے پانچ لاک سے زیادہ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے کمزور نیو کی اوید امارتیں اور جر جر امارتوں کا مایت جال پھیلا ہوا ہے ہر سال امارتیں گرتی ہیں لیکن اس کے بعد ہونے والی کاروائی صرف بیان بازی تک سیمیت رہ جاتی ہے بی ام سی کے مطابق صرف ممبئی میں ہی 969 خطرناک امارتیں ہیں لیکن بی ام سی نے صرف ان امارتوں کو نوٹیس دے کر اپنا کرتب میں پورا کر لیا ہے توٹل 87 بیڈلنگ جو ہے وہ ممبئی شہر میں جر جر ستی میں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ممبئی مہانگر پالی کا جر جر امارتوں کو 354 کی نوٹیس دینے کے بعد مہانگر پالی کا کی جو بیڈلنگ ہے اس میں کے لوگ ہم اور جگہ شپ کر سکتے کیا صرف خالی کرنے کا نوٹیس دینے سے لوگوں کی جان بچ جائے گی کیا انسانی جانوں کی قیمت صرف ایک نوٹیس ہے سوال یہ بھی ہے کیا کہ یہ لوگ جائیں گے کہا ممبئی میں مہانگر علاقے میں 478 پور اپنگر میں 249 پسچم اپنگر میں 242 مدھے ممبئی کے ماہی میں 68 بھائے کھلا اور مجگاؤں میں 90 دادر اور سائن میں 68 دکشری ممبئی کے محمد علی روڈ اور پائی دھونی میں 492 جر جر عمارتیں ہیں ممبئی میں ایسی عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو نوٹیس دینے کی پورانی پرمپرا ہے لیکن لوگ آخر جائیں تو جائیں کہاں کیسے چھوڑ دیو اپنا گھر جو ان کا ایک ماتر سہارا ہے اس طرح کا سوال ہے کہ ان کو رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے اور ٹرنجس کیم میں اس طرح کی جاگہ اگر سرکار دیتی ہے تو ان کو ہم ٹرنٹ وہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں اور اس لئے سرکار نے اس طرح کے ٹرنجس کیام ٹرنٹ اپلپٹ کر کے دینے چاہیے ایسی میری پہلی مانگ ہے لوگوں کی جان داؤں پر لگی ہے شلسینہ شاسط بی ام سی نوٹیس دیتی ہے اور کانگریس شاسط راج سرکار کو گھر دینا ہے لوگوں کی جان پر بھی سیاست ہو سکتی ہے سالوں سے یہ چڑ رہا ہے لیکن اس سیاست کے بیچ سرکار اور افسوروں کی نید کھل ہی نہیں رہی لوگ مر رہے ہیں جر جر خوفنا کے مارتوں میں رہنے کے لئے مجبور ہیں کم قیمت کی لالچ میں کمزور بنیاد والی عوید مارتوں میں فلیٹ کھریدنے کے لئے مجبور ہیں پہلے مومرہ پھر ماہیم اور دیسر کے بعد اب بیونڈی مومبئی اور آسپاس کے علاقوں میں بیلڈنگ کرنے کا سلسلہ تھم نیرا اور اور ماسومے کی جان اس عوید ملبے کی نیچے ڈپتی جا رہی ہے ایک طرف جان لالچ کے بھیڑے عوید نیرمانوں کو بڑھاوا دیتے جا رہے تو وہی دوسری تفستانی پرشاشن اور مہانگر پالی کا آگ ملنے بیٹھی ہے ان سب کے بیچ ماسومے کی جان کب تک بھیڑ چھٹی رہے گی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں کیمرو سندگ ویجے کے ساتھ امکو جیس وال ممبئی آئی بین سبن اور آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دکشن ممبئی کے لالباغ علاقے میں یہاں پر موجود سہجیون نام کی ایک سوسائیٹی کا ہم نے جائزہ لیا چالیس سال پہلے بنی اس عمارت میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے خود سی ایم پرتویرہ چوان نے اس عمارت میں رہ رہے لوگوں کو ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنے کا عادش دیا ہے لیکن چار مہینے ہو گئے مہادہ آدیش کے اس فائل پر بیٹھی ہوئی ہے ممبئی شمکتا دمکتا شہر لیکن اس شمک دمک میں دبی ہے دل دہلا دینے والی حقیقت یقین نہ ہو تو ان گھروں کو دیکھئے ایسے گھر جہاں رہنا زندگی سے کھلوار ہے یہ گھر کب گر جائیں کوئی نہیں جانتا لیکن پھر بھی یہاں رہتے ہیں سو پریبار دیکھئے اس عمارت کی اندر کی تصویریں جتنا بھیانک باہر سے اندر سے بھی اتنا ہی خطرناک چوٹی دیواریں اکڑا سیمنٹ ایسا کوئی کونہ نہیں جو صحیح سلامت ہو ممبئی کے لالباغ علاقے کی سوسائیٹی کا نام سہ جیون ہے لیکن یہاں جیون جینا موت سے کھیلنے کے برابر ہے سادان نارویکر کا پریبار آج سے چالیس سال پہلے اس سوسائیٹی میں آیا تھا اب چالیس سال بار یہاں رہنا ان کی مجبوری ہے ہر وقت ڈر میں بیٹتا ہے ڈر تو لگتا ہی ہے جی تو گھبر آتا ہے ایک جم ایسا لگتا ہے کہ کب گرے گا ہم لوگ کدھر جم اندوس ہو جائے گی ہمارا ممی کے ساتھ ہو گیا ہے وہ سلاپ کا تکڑا سر میں گر گیا تو تھوڑا انجا ہو گیا تھا درسل پچھلے تین سالوں سے لگتار مادا اس عمارت کو خالی کرنے کا نوٹیس دے رہی ہے اس بیلدنگ کو خالی کرنے کے لئے یہاں کے لوگوں نے ایک بیلڈر سے بات کر عمارت کے پونر رنمار کی پرکھریہ بھی شروع کی لیکن ماملہ مادا کے پاس اٹکا پڑا اگر اس عمارت کے لوگ اپنے گھروں کو خالی کرتے ہیں تو نے دوسرا ستھائی گھر دینے کی جمع داری مادا کی ہے سرکار کی طرف سے لوگوں کو پرانجٹ کیمپ میں گھر دینی کی ویوستہ بھی ہو گئی ہے لیکن پرانجٹ کیمپ کی فائل پر مادا کے سرکاری بابوں کے دستخط نہیں ہوئے فائل مادا کے دفتر میں مہینوں سے دھول پھاک رہی ہے راجی کے مکہ منتری پریفیرہ چوہار نے آدیش دیا کہ سہجیون سوسائٹی کے لوگوں کے لیے جل سے جل استھائی گھر کی ویوستہ کی جائے لیکن مادا کو سوبے کے مکہ کے آدیش کی بھی پرواہ نہیں ہے مکہ منتری کو آدیش دیئے چار مہینے بھی چکے ہیں اس عمارت میں رہنے والے پانچ سو لوگ ہر پل دہشت میں رہتے ہیں نہیں پتا کہ کب تیز بارش میں یہ بیلڈنگ زمی دوز ہو جائے ہر پل بیلڈنگ کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلتا رہتا ہے چھت سے پلاسٹر گرنا تو اب آم بات ہو گئی ہے سوال یہ کہ جر جر بیلڈنگوں کے نیچے سیکڑوں بے گناہ جندگیوں کے دم توڑنے کے بعد بھی مادا کی عدکاری کیوں نہیں جاگ رہے کیا انہیں نیند سے جاگنے کے لیے اور ہاتھ سو کا انتظار ہے سرکاری بابووں کے لا پرواہ روئیے کے کارن سو پریواروں کے زندگیاں خطرے میں ہیں لیکن بڑا سوال یہ کہ آخر کب تک یہاں پر رہنے والے لوگ موت کے ساہے میں جیتے رہیں گے اور کیا سرکاری نیتیاں عام زندگیوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کامرمن رمیش کے ساتھ دینش مہوریا ممبئی آئی بیئن سیون اور واپس لوٹتے ہیں ممبئی میں جر جر عمارتوں سے جڑی اپنی مہم مت رہو انجان خطرے میں ہے جان پر آپ ممبئی کے جس حصے میں بھی جائے آپ کو جر جر عمارتیں مل جائیں گے پوری ممبئی میں قریب ایک ہزار جر جر عمارتیں ہیں جو کبھی بھی گر سکتے ہیں اور ایسی ہی عمارتوں کی تلاش میں ہم پہنچیں ممبئی کے پوروی سباب میں جگہ جگہ سے ٹوٹی دیواریں یہ بتاتے ہوئے کہ اب بس بہت ہوا ٹوٹا بھی مانو یہ کہہ رہا ہو کہ اب تو بخش دو تو خستہال چھت اور چھت کے گلے ہوئے ننگے سریے یہ چتاتے ہوئے کہ میری حالت دیکھو اور اب اپنی فکر کرو بیلڈنگ کے الگ الگ حصوں پر غور کیجئے باہر سے دیکھئے یا اندر سے ہر طرف سے جر جر کمزور چھت سر پر نہ گرائے اس لیے لکڑی کی بلیوں سے سہارا دیا گیا ہے پیجن میں چھت کے نیچے پلاسٹک کی ایک اور چھت لگائی گئی بیڈ روم اور ڈروائنگ روم کا بھی بہی حال ہر طرف سیلن اکھڑا ہوا پلاسٹر اینٹ اور کنکریٹ دونوں یہاں جواب دے چکے ہیں چار منزلہ یہ خستہال امارت بھی خطرناک امارتوں کی لسٹ میں شمار ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہاں خود بی ام سی کے کرمچاری رہتے ہیں 1963 میں بنی یہ امارت کئی برس پہلے ہی خطرناک گھوشت ہو چکی ہے خود بی ام سی نے کیا ہے لیکن یہاں اسی بی ام سی کے لوگ رہ رہے ہیں آخر حقیقت جانتے ہوئے بھی یہ لوگ یہاں کیوں رہ رہے ہیں یہ ہم نے جاننے کی کوششتی ہے اپنے بتائیں بی ام سی نے شفٹنگ تو دیئے لیکن جانانے چاہتے ہیں کیا ایسی وجہ ہے آپ لوگ صاحب ہمارے ادھر رہنے کا کوئی سویدہ نہیں ہے ہمارے بچے لوگ کو ادھر سکول کا سویدہ نہیں ہے مارکٹ کا سویدہ نہیں ہے پانی کا سویدہ نہیں ہے لائٹ کا سویدہ نہیں ہے اور ہم لوگ کا اتنا پغار کم آتا ہے بی ام سی پر یہ سنگین آروپ خود اسی کے لوگ لگا رہے ہیں اس خطرناک عمارت میں ان کے جیسے چوبیس پریوار رہتے ہیں سب کی یہی شکایت ہے کہ بی ام سی نے نہ تو عمارت کے رکھ رکھاؤ پر کبھی کوئی دھیان دیا اور نہ ہی انہیں نئی جگہ دینے میں ان کا روپ ہے کہ جو نئی جگہ انہیں ارفتھائی طور پر دی گئی ہے وہ رہنے لائک نہیں ہے بہت دور ہے وہاں کوئی سویدہ نہیں لہذا جان جو کھم میں ڈال کر ہی یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں بی ام سی کی اس خستہ حال اور خطرناک عمارت کا اجازہ لینے کے بعد آئی بی ام سیون کی ٹیم پہنچی گھاٹ کوپر کے سیلک روڈ گھاٹ کوپر کے سیلک روڈ پر اس ست یہ ہے بسند نباس بلڈنگ پچھتر سال پرانی ہے یہ عمارت اس کا ہر حصہ جر جر ہو چکا ہے عمارت کا حصہ ٹوٹ کر نیچے بھی گرتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی سرکشہ کے لیے لوگوں نے یہاں پر نیٹ بھی لگایا ہوا ہے بی ام سی کی لسٹ میں یہ عمارت بھی خطرناک عمارتوں میں شمار ہے لوگوں کو کئی بار بلڈنگ خالی کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر قریب سو لوگ یہاں اپنی جان جوکھی میں ڈال کر کیوں رہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے رخ کیا پوروی اپنگر کے سب سے بھیڑ بھاڑ والے گھاٹ کوپر کے پنت نگر علاقے کا جر جر عمارتوں کی گھوچ کرتے ہوئے ہم پہنچے پنت نگر کی بارہ نمبر بلڈنگ میں عمارت میں داخل ہوتے ہی صاف دکھا کہ کیوں اسے بی ام سی نے خطرناک کی شرینی میں رکھا ہے چھت جھک چکے ہیں دیواریں کم نظر آتی ہیں سیلن زیادہ لکڑی کی بلیوں سے چھتوں کو یہاں بھی جگہ جگہ سہارا دیا گیا اس خطرناک کی مارت کو 1971 میں مارڈا نہیں بنایا تھا یہاں 24 فلیٹ ہے لیکن بارک شروع ہوتے ہی ڈر کر کئی پریوار یہاں سے فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے پر ابھی بھی دس پریوار جان جوکھی میں ڈال کر رہ رہے ہیں ایسے ہی لوگوں میں ایک ہیں کلپنات سے کلپنات عمارت کی بدھالی کے لیے مارڈا کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں پوری عمارت زمیندوز ہونے کے کگار پر ہے لیکن پھر بھی لوگ یہاں بھگوان بھرو سے رہ رہے ہیں خطرناک عمارتوں کی سوچی میں شامل کر اس بیلڈنگ کو بی ایم سی نے اپنا پلنا تو جھاڑ لیا ہے لیکن اس بیلڈنگ میں لگی ان لکڑیوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمارت میں کس طرح سے لوگ رہنے کے لیے مجبور ہے ایسے میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آخر اس کی ذمہ داری کون لے گا اس کے بعد ہم پہنچے چمبور کے ریفیوجی کیمپ یہاں پچھلے ساٹھ سال سے لوگ رہ رہے ہیں عمارتیں خستہال ہو چکی ہیں گرنے کی کگار پر ہیں پر سدھ لینے والا کوئی نہیں دیواروں اور چھتوں میں پیڑ کی جڑیں پھیلی ہیں ایک شاہ بھکاٹی تو پوری دیوار گر جائے چھت ہی ڈہ جائے پیڑ کی جڑوں نے پوری عمارت کو کھوکھلا بنا دیا ہے اس خطرناک عمارت میں 36 پریبار رہتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہر روز موت سے کھیل رہے ہیں ہم نے بھی بہت کوشش کیا ہے بی ایم سی والے بھی ہمارے یہاں ہو کے گئے ہیں ہمارے کیسز بھی چالو ہے کوٹ میں but we don't have any solutions کہ ہم لوگ کیا کرنے چاہیے آج تو ہم لوگ رسک پہ رہتے ہیں یہاں پر کبھی زندہ ہے کبھی مریں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے چیمبور کے اس رفیوجی کیامپ میں قریب 20 عمارتیں ہیں اور ان سبھی کی حالت ایسی ہی ہے جر جر ہو چکی یہ عمارتیں کبھی بھی گر سکتی ہیں سرکار نے نہ تو کبھی ان کی مرمت کی اور نہ ہی لوگوں کو اس کی اجازت دی ممبئی کی خطرنات عمارتوں کی سوچی میں شامل یہ بھی ایک عمارتیں ہیں جسے رفیوجی بیلڈنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب بیلڈنگ کے حالت ایسی ہے کہ یہاں پر رہنے والے رفیوجی شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ یہاں کیوں آئے جتنی بھی عمارتیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں وہ سبھی بی ایم سی کی خطرنات عمارتوں میں شمار ہیں کبھی بھی گر سکتی ہیں یہاں رہ رہے ہیں لوگوں کو یہ پتا ہے ان کی جو بھی مجبوری ہو لیکن جان سے بڑھ کر بھی کیا کچھ ہوتا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں مت رہو انجان خطرے میں ہے جان منوچ چندیلیا ممبئی آئی بیئن سیون